قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتَمُ النَّبِي جِنَ لَا نَبِي جَبَعْدِ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ملکے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارہ اور تمہارہ قَالَ النَّبِي جَبَعْدِ اس کے نہیں چھٹے کارا نہ ہوگا گزارا سمجھو خودارا قَالَ النَّبِي جَبَعْدِ قَالَ النَّبِي جَبَعْدِ قَالَ النَّبِي جَبَعْدِ مُخْتَقِ لَهْنْدِ دِلْ دِي بَعْدِ دشمن وی کول جے آ جاندے مُخْتَقِ لَهْنْدِ دِلْ دِي بَعْدِ دشمن وی راتی چھوپ چھوپ کے دشمن وی راتی چھوپ چھوپ کے آ سنت کلام محمد دا اُنھی لوگوں کو پرداشت کریں گے ہم قانون کو ہاتھ پرینے کی نہ اجازت دیتے ہیں نہ پیغام دیتے ہیں ہم اپنے ادارہ سے کہیں گے ریاست کو چلانے والی طاقتوں کہیں گے سربراہِ مملکت کو کہیں گے جو کی تغمبر کی توحیم کرتا ہے صحابہ کی توحیم کرتا ہے اس کے لئے قانون بھی بنایا جائے اسے پیفرے کے طاقت پہنچایا جائے طالبہ کرنا ہوں جو گستاخی کرے اسے چوک پر لڑکاؤ ہماری معید ہے اہلِ بیت کی گستاخی کرنے والے کو چوک پر لڑکاؤ ہماری تذکیق معید ہے اور میں تم سے کہتا ہوں صحابہ اکرام کی توحیم کرنے والوں کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے میں نے یہ مطالبہ کی ہے تم کو مطالبہ کرو صحابیوں لکھنے والوں کلمکاروں حکمرانوں بتاؤ میں نے مطالبہ کی ہے اہلِ بیت کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے ان سے مطالبہ کرو کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے ہمارا یہ مطالبہ ہے اس لئے آپ سے میں درخواست کروں گا ہم یہ مطالبہ دوراتے دوراتے رہیں گے حکومت قانون سازی کرے پنجاب میں تحفظے دنیا دیسلام بل پیش ہوا کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ سب کے سامنے ہیں آپ اس کی بنوانے کے لیے میدان میں آنا پڑا ہوگے میں نے کہا ہے ہم یہ مارچ کر کے وہ محول بنا رہے ہیں اگر کسی دباؤ کی بنیاد پہ اس بل کو منظور نہیں کیا گیا انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے ایسا احتجاج ہوگا مارچ ہوگا دنگ ہوگا ایوانوں کے گراہ ہوں گے اور ایمینے ایم پی اے کے ایوانوں کو ہم بتاتے ہیں اگر کسی نے تحفظے ناموسے صحابہ بھر کی بنیادے تحفظے صحابہ بھر کی توہین کی اور اس کی حمایت نہیں کی ہم ایسے ایمینے اور ایم پی اے کے گھروں کا گناہوں بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ